نمشکار گود ماننگ ایک فروری کو جیل کے میڈیا کی گود ماننگ آپ سبھی درستوں کو اور میں ہر بن چنابوں کے ہر دن مہت پون ہوتا ہے آج کا دن زیادہ مہت پون ہے چونکہ جب یہ نیا سال شروع ہوا تو اکتیس دنوں کا ہی جنوری ہوتا ہے سمات ہو گیا اور اٹھائیس دنوں کا فروری آسے آرمب ہوا ہے بہت سی نئی چیزیں ہیں جہاں بھی مہت مہینہ چل رہا ہے وہاں پر اب سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ آج کیندریہ بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور اس بجٹ کو چوتھی بار لگاتار فانانس منسٹر سیتا رمن پیش کریں گی بہت سی امیدیں لگی ہیں کہ بجٹ میں بہت راحت بھی ملے گی اور خاص کر کے چونکی سمیں چناوی سمیں چل رہا ہے اور تب بنی بات ہے تو چناوی جو سمیں پانچ راجوں میں چناو ہیں اور اس کے بعد جو سمبتہ اور راجوں میں چناو ہونے ہیں کیا اس میں جو مو کشمیر ہوگا نہیں ہوگا ابھی یہ سوالیا ایک نشان ہے اب دیکھتے ہیں کہ دلیمیٹیشن میں ریپورٹ آنے کے بعد چرسہ کے بعد کیا اس کے بعد چناو ہوں گے مگر فلال بہت ہی امپورٹنٹ آج کی جو بجٹ ہے جو ساڑے گا رہے مجھے قریب جیسے فانانس منسٹر سیتا رمن پیش کرنا ہے اب دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے امیدیں یہی ہے کہ اس بار کچھ راحت دی جائے گی راحت سب سے بڑی جو دھیان سب سے زیادہ کیندریت ہوتا ہے کئی چیزوں میں سب سے زیادہ دھیان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انکم ٹیکس لیپ پر آشہ بنی ہوئی ہے کہ اس میں ابھی پہلے تک ڈھائی لاکھ تک چھوٹ تھی اب تین لاکھ تک کر دی گئی ہے اور ایک بار پناہ لگ رہی ہے کہ ورشتوں کا سبمان کیا جائے گا جن کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے اور ان ناغرکوں کو ان کی تین کروڑ سے پانچ تین سے پانچ لاکھ روپے تک انہیں چھوٹ ملے گی ایسی سمبھاونا ہے سبھاو ایک بات ہے تو مہاماری کا پرلے ابھی چل رہا ہے اور اس کے لیے سواست اور ڈائیگنوکس سینٹر سواست ویبھاغ میں اور وینٹیلیٹر آئی سی یو کرٹیکل کیر ایمبولینسز اور اکشن پلانٹ جو ہیں اس میں کافی زیادہ بجٹ رکھا جائے گا اور دوسری سب سے بڑی اس میں یہ لگ رہا ہے ریل سٹیٹ پر بھی کیندر سرکار کا بجٹ میں بہت بڑی نگاہیں ہوگی جمہو کشمیر میں درست کو آپ کو پتا ہی ہے کہ جمہو کشمیر میں ریل سٹیٹ کی نمیسمنٹ بھارے سرکار نے آرمب کر دی ہے جو پیچھے ایمو جو ہوا تھا جس میں تھیری آواز منتری شریف پوری اور جمہو کشمیر میں کٹھ ہوا شیطر کے سانسج پردھار منتری کاریالوں میں انیکوں ویبھاگوں کے پرباری ڈاکٹر جتندر سنگھ اور اوپ راجپال شریف منو سنہ تھے انہوں نے ایمو وی پروی آسوس میریل سٹیٹ بھی بہت بڑے پیمانے پر آنے والی ہے ادھر جو بات جو پی ایس دی چیمبر ہے ان کے پردی ملتانی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کافی امیدیں ہیں کہ بہت جو خاص کر کے انہوں جو کے لیے ایک بات کہی ہے کہ سرکار کو چاہیے انرجنسی پریڈٹ لیمٹ یوجنا ہے اس کی سمیں سیدھا بڑھا دے کیونکہ کووڈٹ کے قارن پوری طریقے سے نقصان کافی ہوا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو مانا جائے گا انٹر اس کے بعد انٹرنیٹ میں بھی سنا ہے سیکٹر نے بہت بزلاو آئے گا اور ایٹی سی کا جو دائرہ ہے وہ بھی کچھ بڑے گا ایسے امید ہے آپ کو پتا ہے جس کو ایٹی سی کیسا قانون ہے جس میں کئی تیزیں ہیں اس میں چھوٹ ہوتی ہے اس کا دائرہ بڑھ سکتا ہے ایسے امید ہے اور اسی کے ساتھ تھا ایٹی سی میں پنچن سکیم اور بچوں پر فوکس بھی رہے گا اور لگتا ہے اس پر پہلے ایک لاکی لیمٹ تھی اب امید لگائے جاری ہے کہ اس میں ایٹی سی میں امید جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ چکی چھوٹ ملے گی اس میں بہت سے آپ کو سرٹیفیکٹ دینے پڑتے ہیں وہ دھارن طور پر بچوں کی شکہ کی بات ہے اس کی ایٹیوشن چیز ہے اگر آپ آپ کا بچہ ہے فیملی میں جو پوری تری کے اسے اصحای ہے کام نہیں کر سکتا اور جیون بھر کے لیے اسے دوائیوں پر اس کے لیے ایٹی سی بلتا ہے اور بہت سے ایسے کچھ قانون ہیں اور اس کے بعد خبر یہ بھی ہے کہ اس سمیں جب سے مہاماری کا دور چلا ہے کئی کرمچاریوں کو تو گھر ہی بیٹھنا پڑا ہے بینا کام کے اور کئی کرمچاریوں کو تنکھاہوں میں فرق آیا ہے خاص کر کے انکرمچاریوں کو خاص کر کے جو بزنس سیکٹر میں ہیں آئی ٹی سیکٹر میں ہیں ان کو یہ پتہ لگا ہے کہ ان کے لیے جو اب سروے میں بتایا گیا ایٹی ٹو پرسنٹ جو میں سرپرائز کی ایٹی ٹو پرسنٹ کے سمیں جو کام ہے وہ ورک چل رہا ہے پرمچاری دفتر نہیں آتے ہیں میرے ہی کچھ سگے سمندھیوں میں ایسے ہیں جو آئی ٹی ٹاپ انڈسٹیز میں ملٹی نیشنل کمپنی میں گرگاوہ میں تھے گروگرام میں تھے اور وہاں سے ان کو پچھلے جب سے کوویڈ چلا ان کو آپ در سے کام کریے ان کے کچھ میں کٹاؤتی کر دی گئی اس کٹاؤتی میں جیسے ان کو ہاؤس ڈینٹ ملتا تھا ٹرائیڈنگ آلاؤنس میں تھا وہ کم کر دیا گیا ہے اور اب لگ رہا ہے کوئی دفتر نہیں جاتے تھے اب اس کے لیے ایک نیا سپیشل آلاؤنس دیا جا سکتا ہے اس آلاؤنس کے کارن یہ ہے کہ جس کو اگر آپ بھر سے کام کرتے ہیں تو بنی بات ہے آپ کو انٹرنیٹ لگاتا چلانا ہے بجڑی چلانی ہے تو اس میں کچھ انہیں راحت مل سکے گی ایسی امید ہے یعنی کہ جو الگ الگ سما چار پتروں سے جیسے میں نے آپ کو عبادت ہمیشہ کرواتا رہا ہوں یہ ہمارا دائت بندہ جب ہی صبح کا ہمارا کارکم یہ ہوتا ہے سما چاروں پر ادھادے سما چار الگ 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 سما چار جو پتر ہیں الیکٹرونک میڈیا ہے دیش ویدیش کے ستھانی ہیں ان سب کم کھنگالتے ہیں کہ انہی سے نکال کے صبح سے یہ روٹین ہوتی ہے اور جب ایک بار کئی بار مجھے کوئی مطر پوچھتے جیتنی جلدی آپ کیسے جاتے کہاں سے فلک کرتے ہیں ہر یہ کام ہے جو پسکے ساہ تین دچک سے پتری کارتا سے کرتا آ رہا ہوں اور دو ہزار پانچ سے اس کے بعد بھی لگاتار میں نے جو الیکٹرونک میڈیا پر ہی زیادہ زور رکھا تو یہ لگاتا تب سے چل رہا ہے اور سبھی اس کارکم کو جو سہیوگ دیتی ہے حالکہ کچھ جوا پیڈی نے مجھے کہا جی سویرے کوئی میڈیا دیکھتا ہمارے مجھے بہت سی آ رہی ہیں بہت سی باتیں آ رہی ہیں اور کئی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کچھ آواز میں کمی ہے کچھ تقنیقی کارن ہیں اور میں آشاء کرتا ہوں کہ آج بھی کچھ میری آواز میں کمی ہے تب ہی تھوڑا سا درسوں میں اونچی آواز میں بول رہا ہوں یعنی کہ تیز کر رہا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ آپ جب میں کارکم ختم ہوگا تو پتہ لگے گا یا جو سیدھا پرساند دیکھ رہے تو میری ان سے ایک دلتی ہوگی کہ کیا دیکھیں آپ دیکھ رہے ایٹیز میری آواز آپ تک ٹھیک آ رہی ہے پہلے کچھ رکھائیتیں آسی آواز کرنے کا بہت جلدی کر لیں گے اور بات بجٹ کی کر رہا تھا جو ہاں سارے گیرا فانس منس کے جا رہی ہیں کافی زیادہ جو ہے کسانوں کو ان کو خوش کرنا ہوگا کیونکہ پانچ راجیوں میں چناؤں ہے کسان بہت ناراض ہیں کلکی بھی تیٹنگ دے دی ہے کہ جو پردھان منتری جی نے بہت ہی پاون گرنانک دے مہارج کے اچھو پر پکاش اچھو پر ایلاؤن اگریا تھا کہ ہم سے گلتی ہو گئی ہم سمیں نپائے انہوں نے معافی مانگ لی تھی کسان اندولن کے لیے مر کسانوں نے کچھ نیچی باتیں کہیں آئیں کہ کچھ چیزیں ہوا میں بات کر رہی ہیں ہوا محمد کریے لکھ کے دیجئے ریٹن کریے تو عملی جامعہ پہنا دیجئے اور یعنی کو کہتے گی اس طریقے سے کسان اندولن ہم آپ پردھان منتری جی کا پنجاب کا دورہ ایک گرہن لگ گیا تھا حالانکہ سلسلہ بہت چلا جو چار پہری جت کو ہوتے ہیں اس میں سے ماننی سپریم کو عدالت سب سے سروک پرک کی مانی جاتی ہے انہوں نے اس کی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو اس پر ٹی کا کسانوں کو تو کچھ کرنا ہوگا اور خبر یہ آ رہی ہے کہ کسانوں کو جو کریڈٹ کارڈ کی لیمٹ جو ہے پردھان منتری کسان ندھی یوجنا میں وہ بڑھ سکتی ہے اور اسی طریقے سے درست کو جہاں تک ہیلت کی بات ہے پچھلی بار ٹو پوائنٹ ٹھٹی ایک لاکھ کروڑ روپے کا بجٹ تھا مگر اس بار امید یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو بجٹ اس بار ہے تو پچاس پرسیشت بڑھایا جا سکتا ہے اب جیسے اس کے لیے بہت سی چیزیں نئی جو لائی جا رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے ہیلت کے لیے اور اس کے ساتھ سے لگ رہا ہے جو خبریں بہت سکتا ہے ہندی انگریجی پانچ کی جاوید ساروز جی ہمیں گوڈ بارنگ بولے ہیں جاوید جی گوڈ بارنگ میں آپ سے آپ سیدھا پرسارن دیکھ رہے ہیں تو جاوید ساروز جی میں جاننا چاہوں گا کیا آواز اس سمیں جو ہے میری آپ کو ٹھیک پہنچ رہی ہے اگر ہے تو کرپہ ضرور ہمیں مہار درشن کر دیجئے گا بات کر رہا تھا درست کو جو ہیلتھ ورکر کو بہت ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے اینڈ وی سچ موچ ان ہیلتھ ورکروں نے کس طریقے سے کرونا وان ٹو ٹی میں کام کیا ہم انہیں نمن کرتے ہیں اور وہ جو ڈریس ڈالتے کتنی بری تھی مگر جمہو کشمیر ہیلتھ میڈیکل ایڈیوکیشن نے ان کے ساتھ بھی سو ٹیلی ماں کا بہوار کیا رکھا اور بس اس کے بعد نکال دیا تو ایک بڑا پیارا دانا تھا مطلب نکل گیا پہتان سے نہیں یوں جا رہے ہیں جیسے ہمیں جانتے نہیں مگر ہم ان کا سممان کرتے ہیں وہ ہرسال پہ گئے تھے اور تب دریہ دری جو کی تھی ایک بار دکھا دیا تھا جمہو کشمیسو پر آجپال کری منو سنانے کے آئی نو ہاؤو ٹلوزہ جاپ مگر ہی جاپ ان کا ادھکاریوں کا لگا تھا چاہے اس میں ڈیویزنل کمیشنر تھے ہیلتھ میڈیکل ایڈیوکیشن کے تھے کوئی تھے مگر سویم اس بات کو انہوں نے لیا ایل جی نے اور خود جہاں بچے بیٹھے تھے گورنمنٹ میڈیکل کولیج کے باہر وہ ان سے بات کی اور کچھ ایکسنشن دے دی گئی مگر ابھی بھی ڈولو ڈرم ہے اب امید کر سکتے ہیں کہ ان کو کافی کچھ ملے گا جہدیو سروج جی کا فیر مجھے میسج آیا ہے کہ روچنی ایکٹ میں لوگوں کی زمین کو واپس دینے کی بات ہے جہدیو جی اس پر ہم پوری کوشش کریں گے بہت دھنیواد آپ کا لگہ دار ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد درست کو آج کل پیکج جو ہے جی ایس ٹی پر بھی خبر بہت اچھی آ رہی ہے کہ ایم ایس ایمی کا جو سپیشل پیکج ہے وہ پندرہ ہزار پفتین ڈی ٹی وی میں ہے ڈی ٹی بی ہے ہے آہ میں ان کی سچوش ریپورٹنگ سے میں نہیں آب دن بہت صدا ہوتے بھی کوئی بے باگ بات کرتے ہیں چیئرہ ویسٹی ہیں چیئے کوئی اور ہے یہ باتا لگ ہے کہ انہوں نے اپنا بہت ایک اچھا دیش کا فترکار خوایا کمال خان لگنا اسے اور انہوں نے ثابت کر دیا تھا چاہے وہ مسلم سماسے تھے مرحہم سے زیادہ برو گرم صاحب کی بھاشا کو رامائن کی بھاشا کو گیتا کی بھاشا کو جانتے تھے اور وہ اس باتوں کو جب اپنا کارکم کرتے تھے کبیر ڈاز جی کے رہیم ڈازی کو جوہے جوڑتے تھے اور اسی ڈی ٹی وی میں سپیشل ایک پروگرام چلتا تھا کرنسی انیویسمنٹ کے لیے اب اس میں بھی سچپنس ہے کیا اس پر سرکار کو قانون لینے جاریے پہ کانون کوئی نہیں تھا انیویسمنٹ ہو رہی تھی ایک کروڑ سیونٹی لیکھ درکھو مستی سرپرائز اس پر کرنسی انیویسمنٹ میں ایک کروڑ ستر لاکھ انیویسمنٹ ہے ہمارے بھارت میں یہ ریکارڈ بہت اچھا جاوید سارو چیپ آپ نے بتا دیا آج 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 آواز اچھی ہے تو بڑی سنتوشتی ہوگی کیونکہ ہم یہ کار کا محنت سمر آتے ہیں پہلے کئی میرے آریسپورا کے دوستوں نے ہمارے ایک مطر ہے ڈی آئی جی سیوہ نیبلت جی ہے کئیوں نے کہا تھا کارکرم اچھا آواز نہیں ہے مگر آپ نے مجھے بہت سنتوش دے دیا میرا منو بول اور بڑھ گیا کہ آواز صاف آ رہی ہے جہاں دے مسارو جی آپ کا دھنواد اور اس کے بعد ایک اور درست کو آج جو ساڑے گیارہ جو بجٹ ہونے جا رہا ہے اس پر ایک تھوڑی سی مائے اوچھی ہوگی جو اگلا میں تھوڑی سی خبر پڑھنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کی کسٹم ڈیوٹی جو ہے موبائل پر بڑھ سکتی ہے کیا آج پر درست کو آج سے گھڑی نہیں مینے پہنے میں بھی جو گھڑی بانتا ہوں سے پلس کتنا اب چلتے سب آ جاتا ہے اور اس پر سرکار میں دیکھا ہے اس کے زبردست خریجداری ہو رہی ہے تو انہوں نے جناب اس کو سنا ہے کی اس پر وہ تھوڑا لگا سکتے ہیں کسٹم یعنی کی کچھ موبائل جو دوسرے ہیں وہ درست کو مہنگے ہو سکتے ہیں جلی درست کو آل ڈا بیسٹ اب دیکھتے ہیں خبروں میں جو ہے آئیے اب باقی کی خبروں کی بات کرتے ہیں جو یہاں پر گھٹی تو ہوئی ہے اور اس میں درست کو سب سے بڑی جو خبر وہ یہ ہے کی کوویڈ پر تھوڑا بھگوان کا شکر ہے کی کوویڈ کی کمی آئی کم ہوئی ہے مگر اگر جنوری ٹوٹل کی بات کروں چونکہ اکثر ہوتا ہے ہم اسے منتلی منتلی انڈر یا کہتے ہیں کہ جب پورا ایک مہینہ ختم ہوتا ہے سال ختم ہونے کو ہوتا ہے تب الگ الگ جو پتاتے ہیں پورے سال میں کیا لیکھا جو کا جسے ہم کہتے ہیں ہو رہا تو لیکھا جو کا درست کو یہ تھا کی کل ملا کر کوویڈ میں جو ایک سو چیالیس ڈیٹھ جو ہیں ایک جنوری سے تیس جنوری تک ہوئی ہے اور چورانبے ہزار ایک سو پینٹس سو چیالیس ڈیٹھ جنوری مہینے ہوئی ہے ہندر ٹوٹی سیکس اس میں سکسٹی ڈرپ کشمیر میں ہے اور ایٹیسک جمب میں ک ای� ڈیٹی سکس سک ڈے ہیں جو پڑوان کرتا ہے کہ ایک تو وہاں جو ختم کرواتے دیکھنا پڑے گا کہ آخر جمعوں میں کونسی اسی کمی ہے کونسی کم ہے کیا کم ہے یہاں پر زیادہ ہو رہی ہے یہ چیز دیکھنی پڑے گی ان کو کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے ابھی اس میں کل پندرہ سو چھہتر کشمیر سے نکلے ہیں نو سو چھہتر نکلے تھے یہاں سر اب کل ملا کر اگر ہم بات کرتے ہیں آگلی اور خبر اس کی اب آئیے کچھ اور خبروں پر ہم بات کرتے ہیں اس میں ایک حالی میں سرکار نے کینڈری گرہمنٹرالے نے چونکہ یہ کینڈر شاسید پردیش ہے ان میں درس کو جو ایک نئی ایجنسی اور بنائی گی تھی ایک نائی ہے نیشنل انیورسٹی کی ایجنسی یہاں پر ہمارے سرکار کی ہے اور جب بنائی گئی تھی تب دیش کے گرہمنٹری جو ہیں وہ کچھ دیش جیل میں بھی رہے ہیں وہ منموہن سنڈی کے ساتھ پیچے دامرم انہوں نے بنائی تھی اور پہلے جو این آئی کے چھیف تھے وہ ہمارے اب اس سنسار میں نہیں ہیں شریف راجو جی ہی اس جن ریلی کمنڈبل جاب ان ایزر ان جمہو اور این آئی ای میں آر سی لی ای میں انہوں نے بنائی تھی اب یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہاں پر کیندر سرکار میں گرہمنٹرالہ نے جمہو کشمیر میں ایک جو ایجنسی بنائی سٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی ایسا یہ اور اس کا پربار جو ہے فرال ڈی آئی جی اطول گویل کو دیا گیا ہے انڈ اطول گویل نے پہلے ہی جہاں جہاں رہے ہیں انہوں نے آتنگ تو واد کی کمر توڑی ہے اور قانون وضوستہ بھی انہوں نے بنائی رکھنے کے لیے بڑی نایاب تریقے کیے ہیں یہاں حالی میں وہ ڈی آئی جی جمہو سامہ کٹھ ہوا کہتے جب یہ ایسا ہی بنی یعنی انویسٹیگیشن ایجنسی بنی انہیں کاربھار سوپ دیا گیا اور آج بہت رہسنہ خلاصہ ہوا ہے اور سچ مچ پرشنسنی ہیں سرکار اور جو ایسا ہی بنانے والے اور جو کمان اطول گویل کی چل رہی ہے درست کو سولہ نومبر کو بند ٹول پلازہ میں بیالیس لاکھ روپے جو تشمیر میں جا رہے تھے اور یہ پیاز احمد ڈار تھا جو اوور گراؤنڈ ورکر تھا کلگام کے رہنے والا اس سے ملے تھے پہلی بات تو بند ٹول پلازہ میں جو ہماری الگ الگ اجنسیاں کی اندر کی اور یہاں کی جو وہاں پر آتنکوادی حملے ہوئے کئی آتنکوادی حملے وہاں وفل کیے گئے ہیں وہاں جو آتنکوادی مار گرائے تھے اگر ان کو نہ وہاں مارا جاتا کشمیر میں جا کے جاتے ٹرون رہے اور زیادہ پہلانی تھی یہاں پر نومبر سولہ کو جو پچھلا سال بھیتا ہے تب ان گاڑی سے بیالیس لاکھ روپے پکڑے تھے جو پنجاب سے آتے ہوئے جا رہے تھے کشمیر میں آلموس ساؤت کشمیر میں یہ حوالہ منی تھے پوری اس کی انویسٹیگیشن کی گئی اور اس انویسٹیگیشن کے بعد پچھلے بہتر گھلٹوں میں اس ایسائی ٹیم نے حریانہ اور پنجاب دو جگہوں سے ایک تو سونی پت سے تین لوگوں کو اور پنجاب کے امرے سر میں ایک کو گرفتار کیا جو ایک پیسہ لاتے تھے اور یہاں سے آتنکواد کو بوسٹ کرنے کے لیے پمپ کرنے کے لیے ان کو دیا جاتا تھا یعنی کی پاکستان کی وہی پرانی عادت میں نہ مانوں وہ لگا اکتار جو ناپاک ساج سے کر رہا پہلا حوالہ منی آپ کو یاد ہوگا جب بھارت نے تو بڑا دریازلی کی تھی جس طریقے سے ہمارا جو ہوگا تھا گلام کشمیر کے ساتھ اس میں جمدر دھاندریوں ہوئے اور اس میں کئیوں نے ہمارے بھارتی بیپاریوں نے بھی اس بہتی گنگا میں حوالے کے لیے ہاتھ دھونے کوشش کی خلال وہ بند کر دیا گیا ہے تو کیا اور کیا کرتے اب انہوں نے نیا طریقہ نکالا اب یہ جو حوالہ منی ہے وہ جیسے ہریانہ میں آیا پنجاب میں آیا بیہار میں سنا آیا ہے تو یہ سارا وہاں سے نکل رہا ہے لیکن ہمیں تو یہاں اور ہماری جنسیہ ہیں یہ ایک اچھی خبر ہے اور یہ پرشنسلیہ ہے یہ خبر ہے درشکو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے سرکار کو کچھ نصیحت ملتی ہے نشیحت میں سرکار اگر گمبھیرتہ سے میڈیا کو لے تو تجا تنظر کا چوتھا پرہری ہے وہ اپنا ڈائیت نباتہ ہے جب اس میں بہت زیادہ اس میں سنکھیا آ جاتی تو کہیں نہ کہیں سنکھیا میں کہیں نہ کہیں کوتائی تو ہو جاتی ہے اب سرکار کا کام ہے جس نے کوتائی کیا آپ اس کو دیکھئے اور جتنا زیادہ میڈیا بڑے گا اتنا سرکار کو بھی لاب ہوگا دیش کو لاب ہوگا پولیٹیشنز کو لاب ہوگا اور جیسے ٹیلے پرنٹ میڈیا ہی تھا ایک سمیں میں در کو یاد کریے جب رامائن آتی تھی تو یاد کریے کہ آپ سب دیکھتے تھے کرکیو سا لگ جاتا تھا اور رامائن دور درشن پر آتی سب صرف ڈی 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 ہوتا تھا اور آپ کو یاد ہے جمہو کشمیر کی امباد کریں تو ایک طرف سے دور درشن دوسری سے زیادہ لوگ لاہور دیکھتے تھے لاہور ٹی وی دیکھتے تھے پرنٹینہ گھوماتے تھے تو وہ تب دو تھے اس کے بعد ڈی ڈی وان آگیا اس کے بعد ٹھوکار الیکٹونک میڈیا میں باڑ آگئی ایسے ہی مجھے دن درشن تو آج بھی یاد ہے بات یہ انیس سے اسی کے درشن کی ہے کہ جو ہمارے گرامین شیطر ہیں یہاں پر پہنچتا ہی نہیں تھا پرنٹ میڈیا کی بات کر رہا ہوں جو یہاں کرمچاری لگے تھے وہ پیپر لے جاتے تھے مگر جو پیپر دلی سے آتے تھے وہ ایک دل لیٹ آتے تھے مگر یہ بات میں اسی کے درشن کر رہا ہوں مگر سمیں نے بدلا کچھ میں بھی اس میں شامل ہوا صبح صبح گرامین شیطروں میں بھی مجھے یاد ہے میں جب الکٹونک میڈیا سے پہلے پرنٹ میڈیا میں تھا اور تب صبح صبح پہ پر بھی سارے گاہ واشیوں کو صبح صبح مل جاتا تھا وہ بڑے سنتوشت ہوتے تھے کہ ہمیں بھی ساری خبر مل جاتی ہے اور اب تو بڑھنے سے یہ ضرور پائدہ ہوا ہے اور اس سے ایک خبر آتی درش کو جو سرکار کو نیا آیام دے گی سرکار نے سیکھا ہے کل ہی کے کارکم میں میں نے بتایا تھا کس طریقے سے گوگل نے جو جے جیے میں چل رہا ہے روپ نگر میں کارڈ ہوا ہے اور میرے ہی ایک مطرح چھوٹے بھائی سامان انہوں نے کل یہ خبر چلائی تھی کہ جو گوگل میپ ہے وہ پورا اس نے بیورہ دیا تھا پہلے معمولی سے سٹیکچر سے بعد میں بڑھائے گئے اور آج یہی خبر جو ہے کشمیر سے پرکاشت کریٹر کشمیر میں ہے اور ان میں ہماری جمہو کی بہت اچھی ریپورٹر ہے لمحے سمیں تک وہ کشمیٹ ٹائمین میں شکم تھا اب اس میں ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ سرکار کی کھل گئی ہے یہ یہ کہتے ہیں نا دسویں آگ سرکار کی بھی کھل گئی ہے کہ اب اگر کچھ کرے گا جیڈ یہ تو پہلے اسی کو دیکھے گا کیونکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ساب ہماری تھی یہ سارے کیا ہے تو یہ خبر آج بڑی پرمکتہ سے چھپی ہے تو یہ خبر یہ سنکیت کرتی ہے درس کو کہ یہ چیزیں سرکار کو بھی لینے چاہیے انگر ہمارا دربہ بھی یہ ہے کہ ہماری سرکار جو ایک صبح قانون کرتی ہے راز کو بدل دیتی ہے اور جیسے ایک شیر سرکس میں ناشتا ہے ماسٹر کے کہنے پر کبھی کبھی ہماری سرکار کے کچھ جلا کے ادھکاری بھی ایسا ہی کر رہے ہیں تو یہ سچ موچہ دکھ کی بات ہے کیونکہ آئی اے ایس انڈیان ایڈمیسٹیٹر سرکس ہے یہ ہمارے دیش کو چلانے والی سکتیت ہے بگر انہوں نے جو موکش نے ایسے کئی ایسے آئی ایس ادھکاری انہیں کام کیے ہیں وہ سچ موچہ اور ان میں سے ایک ورشت ادھکاری جو رہے ہیں جو ڈیو کام بھی رہے ہیں فارس ڈپارٹمنٹ میں جس طریقے سے ان کی کار گزاری پر شیخ شاکیل نے پردہ فاش کیا ہے تو ڈس اس ورہ سب موسٹ سیریس تھیں اتنے بڑے آئی ایس ادھکاری نے پیسے جب بات ہوئی روشنی کے بارے میں یہ بات میں سب جوڑ رہا ہوں کہ ہمارے دفتر جو دورے ہیں جس میں جائے روش نے ایک بات کی تھی اب یہ صاحب میں لکھا ہوا ہے کہ روشنی ایکس کے بارے میں تو انہوں نے روشنی ایکس میں کچھ ادھکائے کچھ نیتاؤں کے نام ہی یہ تو کام ان کا تھا نا اور جب آپ گلتی کرتے ہیں اور شیخ شاکیل ایک ایسے کارٹی ایک پیسے جاتے بروندر سے گئے جس کے بارے کل ہم نے یہاں سے اور کشمیر کی جو سکھ نیتا ہے ان کی بات لی کی جو سکھوں کے ساتھ یہاں پر سوٹیلی ماں کا غیبار سرکار کر رہی ہے اور اس کے لیے وہ اندولن پر تیار ہو گئے کل ہی ہم نے آپ کو اس کے بارے میں افغدر کروایا تھا تو یہ بھی بات ہے اور چلیے ایک آپ کو خوش خبری بتاتا ہوں آپ نے اُن لفظ سنے ہوگے تین کامرہ ایکشن درست کو یہ پہلے جب چھوٹنگ ہوتی ہے جو پہلے تین شرک اب درست کو پناہ زوردار ڈھن سے جو تیند سرکار نے پریاس کیے ہیں کشمیر گھاٹی میں جمہوں کشمیر میں بھی وہاں پر اب یہ زبردست مارچ مہینے سے نہیں کہا یہ ایک پروری ہے مارچ مہینے میں کیونکہ ہمارے ہاں بھی اس مہینے کچھ تہوار بھی اچھے ہیں پیلی پیلی سرسو پیلی پڑے پتنگ پنچ میں بھی اسی مہا کے سمبکتہ پانچ تریقہ آنے والی ہے مگر بولی وڈٹ آنے والا ہے آ چکا ہے سارا آلی خان کی بیٹی ہے وہ دو بارہ بھی کشمیر گھاٹی میں ہو کے آگے ہے رویت چیٹی ٹیلے آئے تھے اب یہاں پر بتایا گیا پندرہ سے ہم کاش کرتے ہیں ہمارے یہاں بہت سے ویڈیو بن رہی ہمارے لوکل جو آرٹس بناتے ہیں یہاں پر بھی بنائیں بہت یہاں پر بھی جگہ ہے چاہے آپ ماں بھگوٹک مہتا بیشنوں دیو کچھ رہے دے لیجے بابا جی تو کا ساتھ دیکھ لیجے مانس شروعی سر اور اگر اس طرف ترے جائے دھاروک سلو پر زوری میں گلام جو وہاں پر بہت بڑی گلام باشا ہے وہاں پر ستھان ہے وہ ہے بہت سے ستھان ہے اگر ہم نصف کی پنچ کی بات کرے ننگالی صاحب گردوارے کی بڑی مہاتفہ ہے اسی طریقے سے شکھ دھرم والے ہیں پہلے جب ان کے گھر میں وہ چل بستا تھا تو ان کے اصلیوں کو وہ کردپور صاحب لے جاتے تھے آج دل تک نور میں لے جاتے بھی کتہ حاصل گردوارہ ہے تو یہاں بھی سیوٹنگ ہو سکتی ہے اور اب خبر یاری آٹھ دس مووی تیار ہے اور اس میں بھی آ رہی ہیں مہارک کے مہینے میں تو درس کو ایک اچھی خبر ہے آئیے چلتے چلتے بھرشتہ چار کی خبر آپ کو بتاتا چلوں آپ کو جو دادا یاد ہے نا ہمارے آدمی پردھان منتری کہتے ہیں جمہور کو تین خاندانوں نے لوٹا ہے اور اتنی بھرشتہ چاری کی ہے اور آئیے ایسا نکاریوں کو پتہ ہونے کے باوزود بھی وہ خاموسی دھارن کرے بہت سے ایک ایک اور ملٹی کروڑ پی ڈی 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 میں سکیم نظر آیا جب کیا ہوتا تھا جیسے لکھ ہے اسٹیل ہے آپ کی سیمنٹ ہے کہ جب پہلے کونٹیکٹر کرتے تو سرکار یہ چیزیں دیتی تھی خاص کر کے لکھ بگا رہا سرکار اپنی طرف سے سپلائی کرواتی تھی اور مگر یہ لگا تار چلتا رہا بہت سی بہت سی اور یہ کچھ شاسن نے یہ پہلے جو کانگریس پی ڈی پی نیشنل کانفرنس کا شاسن رہا ان کے ساتھ یہ چلتا رہا بھی سالوں سے چلتا رہا مگر دیکھا اس میں بہت بڑا دھشٹہ چار ہوا ہے دو ہزار انیس میں جو گورنمنٹ سپلائی کرتی تھی تین چیزیں وہ ٹھیکے داروں کو بند کر دی مگر درش کو جو ٹھیکے داروں کو سمان دیا جاتا تھا اس کی ٹھیکے داروں کو ٹیمنٹ کر رہی ہوتی تھی چاہے وہ لک لیتے تھے سٹیل لیتے تھے یا سیمنٹ دیتے تھے اس سرکار میں دیکھے کہ وہ انہوں نے پیسہ دیا یعنی ناسرکار نے کٹا کروڑوں روپے کا ہے اس بارے میں جب کشمیر کے چیف انجینئر پی ڈیوڈی کا رفیق احمد ہے تو میرے پاس صحیح ڈیٹیل ہی نہیں ہے وہاں چیف سکتی وہاں ہمیں پی ڈیوڈی کے چیف انجینئر وہاں ساپ کرسی پہ بیٹھیں آپ کو پتائیں آپ جب پرسی میں بیٹھتے درست کو کہا جاتا ہے کہ جب یہ کرائے دار کو نیا آتا ہے تو دوسرا آتا ہے بھر کے پتائی وغیرہ ہوتی ہے اور درست کو یہی حال جو ہمارے یہاں کے جنگو ڈیوڈیزن کے چیف انجینئر ہے منجور حسین وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے یہ ڈیڈیو والے وہ دیکھیں گے اب بتائیے یہ حال ہے پھر بھی پکڑ لیا جو پردھان منتری نے کہا تھا وہ بات صحیح ہے اور یہ دو ہزار انیس سے بند کیا گیا تھا جب دو ہزار انیس تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا کیا ہوا تھا اور اس کے بعد ملک ہمارے جمہور کشمیر کے آخری راجپال تھے اور پہلے جو ڈی تھے وہ مرمو صاحب تھے جب وہ آئے تھے انہوں نے بند کروا دیا تھا اس کو تو یہ درست کو خالت ہیں اس وقت کے اور یہ آج کل ملا کے درست کو خبریں تھی جو ہم نے آپ کے سانجھا کی بجت آئے گا اس پر بھی بات ہم کریں گے آپ میں سے جو بہت سے بدھ جیبی ہیں ان سے بجت کیسا رہا اس کے بھی بات کریں گے تو درست کو آج اس سیدھے پسارن میں اتنا ہی صبح نوشکال Phrasek ملنے کے لئے آپ سے پہلے آپ کی سکسٹے کا چانز ہے اور ڈی تھے ہی چیز ڈی تھے ہمارے کھنے、 اور اور ہتھتا ہے ڈی تھے اس وقت پہلے